اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو اینگوی برٹ کیک بنانے سے کھاؤں گی اور اس کی ریسپی میں سب سے پہلے مجھے ایک کپ میدہ چاہی ہوگا یعنی دس گرام مجھے میدہ چاہی ہوگا اس کو ہم چھان لیں گے اچھی طرح سے چھانے بینا نہیں کیجئے گا کیونکہ آپ کا کیک سخت ہو جائے گا اس کے بعد میں ایڈ ٹیبل سپون کوکو پاورڈر لوں گی اینگری برٹ کیک کے اندر میں جو اسپنج بنا رہے ہوں وہ چوکلٹ کیک ہے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ساتھ میں انسٹرابر فولو کریں اس سے پہلے میں آپ کو مینین کیک کی ریسپی دے چکی ہوں اور یہ ہمارا سیکنڈ کیک اینگری برٹ کیک ہے اور اس کے بعد کی ریسپی بھی بہت اچھی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا تو آپ ویڈیو کو انجوائے کر سکیں گے یہاں ہمارے ایڈ ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ساتھ میں انسٹرگرام پر فولو کریں اور اس کے بعد کا جو کیک ہے وہ نیٹریلا کیک ہوگا وہ بھی بہت اچھی اس کی ریسپی ہے تو آپ اس کو بھی مش نہیں کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اس کے مت کیجئے گا کمپلیٹ ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح تہاں اینگری برڈ کی ریسپی سمجھ آیا جائے اور چینل کو سبسکرائب کریں یہاں ہم نے کوکو پاورڈر کو بھی چھان لیا ہے اس کے بعد ہم اٹالیا کا بیکنگ پاورڈر لیں گے یاں سے ون یا ٹو ٹی بل سپون ہم اس کے اندر دالیں گے یہ ہمارا دو پاؤنڈ کا کیک ہے تو ہم اس میں دو ٹی بل سپون بیکنگ پاورڈر دالیں گے اگر آپ ایک پاؤنڈ کا بنا رہے ہیں تو آپ ون ٹی بل سپون دالیں گے اور دو میں دو ٹی بل سپون دالیں گے کیک بہت ہی یمی تھا تو آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا اس کا فیڈ بیک دیجئے گا نیچے کمنٹ باکس میں تاکہ میں اسی طرح کے آپ کو اچھے اچھے کیک سکھا سکھوں اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اس کے بعد ہم آئی سے گریسنگ کریں گے آئی کی اپنے کنٹینر میں آپ اس کو چکور بھی بنا سکتے ہیں گول بھی بنا سکتے ہیں لیکن گول زیادہ مزا کرے گا تو میں نے بھی گول بنایا تھا آپ بھی گول بنائیے گا اور اس کے بعد ہم فور ایگ لیں گے اور فور ایگ کو ہینڈ بیٹر سے ہم اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اور آپ ہینڈ مکسٹر سے بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو الیکٹرک بیٹر سے بھی سکھایا ہے لیکن یہاں میں آپ کو ہینڈ بیٹر سے سکھا رہی ہوں اور ہم اس کے اندر آپ شگر ایڈ کریں گے ایک کپ ہم نے شگر کو اچھی طرح سے پیس لیا تھا اور جو ہماری کیسٹر شگر بھی کہیں جگہ نام دیا جاتا ہے تو ہم نے اس کو پیس لیا اور اس میں ایڈ کیا اور اس کو اچھی طرح فور می شکل میں ہم لے کے آگئے یعنی کریم شکل میں لے کے آگئے بھی دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم ٹین ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئل ایڈ کریں گے آپ اس کے اندر مکھن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں اگر مکھن ڈالیں گے الیکٹر بیٹر سے اور آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو تیزی کے ساتھ کرنا ہوگا ہینڈ بیٹر سے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کریں ساتھ میں انسٹرگرام پر فولو کریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے برطن چینج کر لیا ہے کیونکہ ہمارا برطن چھوٹا پرڑا تھا اس کے بعد ہم تین سے چار ڈروپ اس میں وینیلا ایسنس کے ایڈ کریں گے آپ اس میں آلمنڈ ایسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنی مرسے کے مطابق آپ اس میں ایسنس ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں وینیلا ایسنس ایڈ کیا اور اس کو اچھی طرح سے ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک سائیڈ ہی گھمائیں گے جس سائیڈ آپ گھما رہے ہیں اور آپ اس کو بیٹر سے بھی مکس کر سکتے ہیں یاد رہے اس میں لمس نہ رہیں کیونکہ آپ کا لمس رہنے کی وجہ سے آپ کا جو کیک ہوگا وہ سخت ہو جائے گا سوفٹ نہیں بنے گا تو اگر سوفٹ نہیں بنے گا تو کیک کا بلکل بھی مزہ نہیں آئے گا خانے میں تو آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کیجئے گا جب تک اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگا تو کیک سوفٹ نہیں بنے گا یاد رکھئے گا اور اس کے بعد اب میں جو نیکس ریسپی سکھاؤں گے آپ کو بینہ بیکنگ پاورڈر کے کیک بنانا سکھاؤں گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بینہ بیکنگ پاورڈر کے کیک کس طرح بنت ہے لیکن اس کو اچھی طرح سے آپ کیک کو مکس کریں گے تو بہت اچھا بینہ بیکنگ پاورڈر کا بھی کیک بنے گا تو آپ اس کو بھی دیکھنا نہ بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اب ہم اس کو ایک کنٹینر میں ڈال لیں گے اور ہم آج اوون میں بنائیں گے کوکنگ رینج اوون میں تو اس کو ہم سب سے پہلے کیونکہ دو سائٹ سے ہمیں پکانا ہوگا سب سے پہلے ہم اس کو ٹیپ کر لیتے ہیں تاکہ اس کے جتنے بھی air bubbles ہیں وہ سارے نکل جائیں اور کیک آسانی سے اس کے اندر پھول جائے اب ہم اپنا کوکنگ رینج کی جانب چلیں گے یہاں ہم کوکنگ رینج میں اپنا کیک رکھیں گے سب سے پہلے ہم نیچے والی جو ہماری سائٹ ہے اس کو جلائیں گے ٹینمنٹ کے لیے تاکہ ہماری نیچے والی بے سے وہ تیار ہو جائے اس کے بعد ہم اوپر والی ہمارے جو سائٹ کا چولہ ہے اس کو ہم چلائیں گے یاد رکھیں ہم علیدہ علیدہ چلائیں گے ٹین ٹینمنٹ اس کے بعد ہم ہمارا کیک رڈی ہے ہم اپنے ایک سائٹ پر نکال لیں گے اور اس کو کٹ کریں گے کیک کو آرام سے کٹ کیجئے گا ونہ آپ کا کیک ٹوڑ بھی سکتا ہے اور اس کی آپ شیپ آسانی سے نہیں دے سکتے کیونکہ پروفیشنل ہی زیادہ اچھ طریقے سے دے سکتے ہیں تو آپ آرام سے اس کو کٹ کیجئے گا اور اس کے بعد یہ ہم نے کیک کٹ کر لیا ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ساتھ میں انسٹا پر فولو کریں جہاں میں اچھ اچھی پکچرز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو آپ اس کو بھی لائک کیجئے گا یہ ہمارا کیک کٹ چکا ہے اور جو ہمارا ایکسٹرا کٹ گیا ہے تو اب میں اس کو کٹ لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر شگر سیرپ لگائیں گے یاد رکھیں شگر سیرپ بھی لگا سکتے ہیں آپ اور ملک بھی لگا سکتے ہیں ملک کے اندر آپ پانی ڈال کر آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس سے کیک بہت آپ کے سوفٹ ہوتا ہے اس کی علاقہ بھی بہت سوفٹ ہو جائے گا اب ہم اس کی آئسنگ کریں گے سب سے پہلے ہم شگر سیرپ لگانے کے بعد اس کے اندر کریم لگائیں اور آپ اپنے فلیور کے مطابق چوکلیٹ یا وائٹ چوکلیٹ وغیرہ یا تو سٹاوبری وغیرہ اس کے اندر اپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں وائٹ چوکلیٹ چپ ایڈ کر رہی ہوں آپ اس میں بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں ب Us پانیپل بھی اrd کر سکتے ہیں یہاں میں نے وائٹ چوکلیٹ چپ ایڈ کیا ہیں اب اس کے اوپر ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے کور کر لیں گے یاد رکھیں Kane سب سے پہلے آپ بیس کے اوپر ٹریم لگائیں اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے کور کریں ورنہا آپ کا کیک آگے پیچھے ہوتا رہے گا اور آپ کی سیٹنگ اچھی طرح سے نہیں ہوگی تو آپ اس کو اچھی طرح سے پہلے کور کیجئے گا اس کے بعد آپ اس کو پورا کور کیجئے گا آپ یہ دیکھ سکنے ہم نے یہاں تقریباً کور کر لیا ہے اور اگر آپ نے ابھی پہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ساتھ میں انسٹرگرام پر فولو کریں اور آرٹس لکس کے نام سے بھی ایک پیس بک پیج اس کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہاں آج ہم اینگری برڈ کیک بنا رہے ہیں تو اس کے لیے مجھے سب سے پہلے گاناش شاہی ہوگی اور گاناش کی ریسپی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دوں گی میں یہاں زبانی بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ ڈاک چوکلٹ نے اس کے اندر آپ کوئی بھی کریم لیں یعنی کوکنگ کریم لے لیں یا تو آپ کو ویپنگ کریم لے لیں اس کو اچھی طرح سے گرم کریں اور اس کے اندر ہم وہ چوکلٹ ڈال دیں گے تو ہماری گاناش بھی ریڈی ہو جائے گی جس سے ہم نے اینگری برڈ کی شکل بنائی تھی آپ ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے اینگری برڈ کی شکل بنا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کریں ساتھ میں انسٹرا پر فولو کریں اگر آپ کو اسی طرح اگر آپ کو کچھ بھی پرابلم ہو اس کےک میں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کا جل سے جل اس کا جواب دے سکوں اور یہاں ہمارا تقریبا ہماری اینگری برڈ کی شکل بن چکی ہے تو یہ ہم نے یہ بہت ہی آسان ہے تو آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا اب ہم اس کے آئیس بنا لیں گے یہ بہت ہی مزے کا بننے والا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی آپ اپنا موبائل سے آپ شیپ دے سکتے ہیں اس کیج کی مدد سے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں تقریبا ہم نے یہاں اسٹار نوزل سے کور کر لیا ہے اب ہم یہاں آپ ریڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پنک کریم لی تھی اور ہمارا یہ کیک ریڈی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو انسٹرگرام پر فولو کریں اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں سٹے ہوم سٹے سیف